بوسی سمیر کی فیکٹری کے کارزار اور مبارک ہو فیکٹری میں کام سٹارڈ ہو گیا گوٹ میں کل آپ کے ساتھ فیکٹری جاؤں گا آج تبیہ ٹھیک نہیں فیکٹری کے کچھ ورکر سمیر کے بڑے وفادار لگتے ہیں کیوں کیا ہوا نہیں ہوا کچھ نہیں ہے لیکن اگر انہیں نہیں نکالا گیا تو آگے جا کے مسئلہ ہو سکتا ہے نکال دو سفیہ شکریہ 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 نا صرف یہ سب کرنے کے لئے لیکن اس دکان نما آفیس سے جلدی نکالنے کے لئے بھی شکریہ آمیلی سوری میں تمہیں جانے سے روکا بھی تھا میں جانتا تھا وہاں پہ عجیب لوگ ہوں گے سچ پوچھو تو وہاں مجھے سمیر کے یاد آ رہی تھی اس کے ہوتے ہوئے میں نے ایسا ڈر کبھی محسوس نہیں کیا کیا مطلب خود سمجھ جو باتیں سمیر کے ہوتے ہوئے میں صرف اس سے سنتی تھی کہ دنیا بے رحم ہے لوگ خود غرض ہیں مطلبی ہیں آج ان کے جانے کے بعد یہ ساری چیزیں میں ایکسپیرنس کر رہی ہوں دیکھو آیشہ میں تمہاری فیلنکس کو سمجھتا ہوں لیکن جانے والے کے ساتھ زندگی ختم میں ہوتی تمہیں سمبھالنا ہوگا خود کو اپنی بیٹی کے لئے چاہم دیر چاہم مجھے ایسے من دیکھ ممیمت بنو میری مرحب ممیمت بنو میرے یہ لوگ نہیں کھانا مجھے نہیں کھانا مجھے آلیا آلا بانو جاو جا کے اس کو ایک دودھ کا کلاس تو پلا دو اس کی ماں کو پتھا چل گیا اس نے کچھ نہیں کھایا تو ہم دونوں کا کھانا بن کر دے گی یہ dolorی اس بچی کو سنبھالنا بھی بہت مشکل کام ہے ہلو ہاں کیا حال ہے نا با جی مجھے شہریار اور آئیشہ کے بارے میں تم سے بات کرتے ہیں کیوں کیا ہوا خیریت تو ہے نا بتاؤ آپ آئیں گی تو بتاؤں گی موسیقی 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 نہیں امی میں اسے سزا دلواؤں گی میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے سامنے ترپے اپنا نہیں تو اپنی بچی کا ہی کچھ سوچو مت کرو ایسا بھول جا میرے بچی بھول جا سب کچھ ہمیں آپ آخر چاہتی کی ہیں میں گھر پہ بیٹھ جاؤں کچھن میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں یہ ہی تو بات ہے ہم نے آپ اور میری سوچ یہ لگ ہے میں لڑنا چاہتی ہوں اپنی بیٹی کو اس کا حق دلانا چاہتی ہوں جو کام آپ اپنی بیٹی کے لئے کبھی نہ کر سکیں وہ میں آلیا کے لئے کر کے دکھاؤں گی لڑوں گی اس کے لئے میں رات کے پچھلے پہل تشنا معلوم افراد گھر میں دیوار پھلان کے داخل ہوئے انہوں نے تمام افراد کو رسیوں سے باندھ دیا تمام قیمتی اشیاں تلائی زیورات نقدی اور اس کے علاوہ پرائز بارڈ جو کچھ موجود تھا انہوں نے اپنے قبضے میں لیا اور اس کے بعد ہم سے مزید اشیاں کی حوالگی کا مطالبہ کرنے لگے باوجود اس کے کہ ہم نے انہیں یہ یقین دلایا کہ جو کچھ بھر میں حبان موجود تھا وہ ہم انہوں دے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے مزید قیمتی سامان کی حوالگی کا مطالبہ کرتے ہیں یہ ثبوت کافی ہیں شریہ صاحب کیا آپ مجھے سننے شریہ صاحب سینجی یا جی جی دیس گمی این میرت میں ایک منوٹ آلہ اونٹی ہم تب سے آپ نے نازی آنٹی کو فون کیا ہے تب سے شریہ بہت پریشان لے میں شروع کر تم نے اس سے کچھ بتایا دونی نہیں لیکن مجھے در لگ رہے کیا اگر سے آتا لگیا تو وہ تو توفان کھڑا کر دے گا لیکن اب تو ایک بہت بڑا لوئر ہے ہاں تو اسی لئے تو پیچھے پڑ گی وہ شہر یار کے ہاں یہ بے وکف ان کے لئے نڑتا پھرتا رہتا ہے پر میں نے بھی نا فون کر کے بتا دیا نازیا کو کہ پیسے چاہیے نا تو وہ ہم مدد کر دیں گے پر شہر یار سے دور لے ہاں اسی لئے تو نازیا آٹی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور مجھے یہ در لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ بول دی تھی اسے تو ایسے کیسے بتا دی تھی درکہ میرا بیو کوفے پر اسے تاکل کرنی چاہیے چاہی پیا تو فون اٹھاو عائشہ تو خود آ کے باستی میرا فون اٹھاؤ حلو شہریہ پلیز میری زندگی اور مشکل مت بناو میں اس بارے میں نہیں بات کرنا چاہتی اگر بات کیا ہے تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی اس دن خالہ کا رویہ بھی ایسا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے خفات نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے تو بات کیا ہے تم اسے ملنا کیوں نہیں چاہیے وہ کیس اس ثبوت جو ہم مل کے اکٹھا کرنے والے تھے ان کا کیا ہوا وہ میں خود کر دوں عائشہ باغل مت بناو یہ خطرہ نہ لو تم اگر انہیں پتا چل گیا کہ تم ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کری ہو تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ہاں اور اگر انہیں پتا چل گیا کہ تم میری مدد کر رہے ہو تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے جو کہ میں نہیں چاہتی بہتر ہوگا تم ان سب معاملوں سے دھو رہو اور امی بھی یہی چاہتی سنو تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے کیا نہیں امی نے خالہ سے کچھ کہا ہے کسی نے کسی سے کچھ نہیں کہا ہے شہریار پیز ہمیں اب تمہاری ضرورت نہیں ہے میں ڈرائیف کر رہی ہوں میں بات میں بات کروں ہلو ہلو موسیقی ایسے کیا ڈھونڈ رہی ہیں گھر یا فلیٹ گھر خریدنا چاہتی ہیں یا بیچنا چاہتی ہیں قبضہ کیے نہیں آپ بے فکر رہے ہیں داری صاحب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور سائشہ کو تمہیں دیکھ ہی ہوگا موسیقی 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 بھار بھگ گربی رکھے میں آپ کی لئے پانی منگواتا ہوں ساکیب پٹا پانی لاؤ ایک گلاس ویسے کیا ڈھونڈ رہی ہیں گھر یا فلاٹ گھر خریدنا چاہتی ہیں یا بیشنا چاہتی ہیں قبضہ کیا قبضہ کہنا چاہتی ہیں موسیقی آپ تو ڈری گئے موسیقی میں نے تو بڑا نام سنا تھا آپ کو دیکھیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی یہاں پہ ایسا کوئی کام نہیں ہوتا ویسے آپ کو بھیجا کسنا ہے کہیں آپ ٹی وی سے تو نہیں موسیقی یا پراپٹی کے کاغذات میں رد و بدل ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی دیکھئے ممکن تو سب کچھ ہے سب پیسے کا کھیل ہے موسیقی اگر پیسیوں تو ایسے کاغذات بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ اصل کو نکل کرنے میں ٹائم نہیں لگتا موسیقی لیکن میں آپ کو ابھی بتا دوں ہم ایسا یہاں کوئی کام نہیں کرتے ہیں موسیقی 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 ویسے کس کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں آپ موسیقی آپ کا جی کیوں مزاک کر رہے ہیں میں مزاک نہیں کر رہے آپ کو میں نے تمیز سے آفس میں گیا بٹھایا آپ میری گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اٹھے اور نکلئے یہاں سے نکالنا تو سمیر کو آپ کو چاہیے تھا جس کے بغل میں آپ سام پرنکل بیٹھے تھے اور آپ کی وجہ سے آج دانس سمیر کی پراپٹی سمیر کے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں کون ہے ہاں سمیر کی بیوہ جس کا گھر آپ لوگوں نے اجاڑ دی دیکھئے آپ کو کوئی غلط فیمی ہوئی ہے آپ یہاں سے جائیے برنا مجھے اپنے سیکیورٹی کاٹ کو بلانا پڑے گا اوکے ٹھیک 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 یہ اسی سٹیٹ ایجنٹ کا فون تھا جس نے سمیر کے کافزاد بنوائی ہے وہ کہتا ہے کہ آئیشہ آئی تھی اس سے ملیا کیوں وہ وہاں کیوں بیٹھتی اور وہ شہریار بھی تھا کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کون تھا کون نہیں تھا یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ وہاں کیوں گئی تھی میں تو بس بس سب جانتا ہوں میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں آئیشہ ہائی کورٹ جانے کے لیے ثبوت تو اکھٹا نہیں کرتی تھی رہی وکیل صاحب آپ نے مجھ سے اب تک جتنا پیسہ بنا لیا ہے اس کو حلال کرنے کا وقت آ چکا ہے اپنے ذہن سے اس شہریار کو اتاریں اور اس کیس پر دکھانے آپ کے ہوتے میں مجھے یہ ساری پرابلمز نہیں ہونی چاہیے نہیں آپ بے فکر رہے ہیں جانی صاحب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اس آئی شک کو تمہیں دیکھی لوگا یا یا میرے پاس بہت سارے کیسز ہیں اس وقت ارجنت میرا خیال یہ ناصر صاحب کا کیج جو ہے یہ سب سے قریب ہے اس کی ڈیٹ تم ایسا کرو اس پہ اسکیوز می ہیلو اچھا آپ ٹھیک ہے یہ روم نمبر فور ہے اس میں آ جائے آپ جی میں آفیس میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ ہے ناصر صاحب کا کیس ہاں یہ یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کیس کو اچھے سے اسٹیڈی کر لینا اگلی ہیرنگ پچیس تارک کی ہے اس بات کا خیال لکھنا کہ مجھے تمام گوا جی ایک منٹ ضراب تشیر بکھیں آپ سے بات کریں جی بی بی جی آجا آئے آئے بیٹھا تشیر بکھیں خاوزاد میں آئیں آپ ہاں دکھائیں ٹھیک ہے میں ان کو اچھی ترہاں سٹڈی کر لوں گا اور کوشش کرتے ہیں کہ جل سے جلد ہائی کورڈ میں درخواست دائر کی جا سکے دیکھیں بی بی کیس جیتنے کے لیے آپ کو ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ضرور ہونے شاہیے جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ آپ کے خلاف جو بھی فیصلہ آیا ہے عدالت سے وہ آپ کے ساتھ نائنصافی ہوگی مگر یہ تو سچ بات ہے کہ میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور عدالت نے غلط فیصلہ دیا دیکھیں بی بی عدالت ٹھو ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے آپ کے پاس کوئی ایسا گوا ایسے کوئی قاؤزہ ضرور ہونے چاہیے جو یہ بات ثابت کر سکے کہ آپ کے شوہر کے سوتیلے بھائی نے جالی قاؤزات بنائے اور عدالت میں پیش کی میرے پاس تو ابھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ترخواست دائر کریں میں ثبوت بھی کہیں نہ کہیں سے لے آؤں گی ٹھیک ہے آپ کو اندہ مین ٹائم میری کوئی بھی ضرورت ہے میں حاضر ہوں اب پتہ نہیں عدالت میں درخواست دائر کرنے میں مزید کتنے دن لگتے ہیں پر دونٹ وری آئی ویل ٹیک کیا آپ ٹھیک ہے شکریہ شکریہ مجھے ویلکم موسیقی 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 جی ٹھیک ہے میں آرہی ہوتے ربی شکریہ چلے آنٹی بس میں نکل رہے گا ہوں چلے آنٹی بس میں نکل رہے گا ہیلو شہریہ کیا ہوا ہے لیکن تمہیں کیا ہوا ہے تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے اسے کچھو کھا ہے وہاں تو نہیں چلا گیا کہاں ہو کہاں تم یاد میں تھک کہا ہوں بلکل ٹھول کے ہوں یہ پریٹین کر کر کے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اچھے تم ایسا کرو تم گھر آجو میں یہ ہی ہوں یہاں آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں میں کھر ایمی کے سامنے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں اچھے پھر تم ایسا کرو کہ تم اسے باہر سا پک کر لو اور میں نہیں بتاؤں کچھانٹی کو کچھا ہوں کچھا ہوں کچھا ہوں پریشانے کی بات ہے کیا پتہ نہیں آباس سے تو بہت پریشان لگ رہا تھا لیکن وہ آپ کے سامنے یہ دسکسنگ کرنا چاہرہ تھا چھا چھا تو آتا ہوگا مجھے پک کرنے کے لیے ٹھیک ہے چھا چلو آلیا آلیا چلو نہیں زد نہیں کرو آری زد نہیں کرتے کیا ہوا ہے اس کو آج ہی آلیا باہر نکل گئی تھی زد کر رہی تھی وہ تو میں زبردت اس کو پکڑ کر لے کے آئی ہوں پو پیٹا باہر کیوں گئی تھی آپ نہیں نہیں مجھے آنے رہنا مجھے اپنے گھر جانے ہیں مممہ یہاں پر اروک روتی رہتی ہے پیٹا hall loose باہرس لے جاؤ جی ہی نہیں نہیں ممج on ہی آریا میں ہی ہائی ممت و ANS آلا آلیا آلوس wander اس بچی کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے اور اس کی ماں کو سمجھانا اس سے بھی ناممکن کام ہے ہاں جی امی ماشا کہاں ہو تم آلیا نے رو رو کے گھر سر پہ اٹھا لیا ہے تم صبح سے نکلی ہوئی ہو تمہارا کچھ ہاتھا پتہ نہیں ہے شام ہونے کو آگئی ہے کہاں ہو تم میں پوچھ رہی ہوں گھر آؤ جلدی جی امی بس میں ابھی آ رہی ہوں جی خدا خس تو مجھے یہ بتاؤ کہ میرا ایک کام کرو گی کام بھاجی کیا کام میں تمہیں سمجھاتی پتہ نہیں کس کی نظر لگے میرے گھر کو اچھی خاصی میں خوشتی مجھ سے غلطی ہوگے جو میں اس کین میں سوگ منانے چلے گی میرے تو اپنے گھر میں ماتم شروع ہو گیا رات کو آپ سے بات کر کے احساس ہوا کہ مجھے اس لحظہ میں آپ سے بات نہیں کری چاہی یقین کریں اب جلتی لیت پہے اب جلتی لیت پہے مجھاری بچی رو رو کے بھوکی سو گئی ہاں بات ارے بانو جی جاؤ جا کے آئیشہ کو بلا کے لاؤ کہو کہ کھانا لگ گیا ہے آ کے کھالے وہ کہہ رہی ہوں نے کھانا نہیں کھانا کیا کھانا نہیں کھانا ہے ارے سارے دن کے بعد اب آئیے رات کا ہوش ہے نا دن کا ہوش ہے کھانا نہیں کھائی گی تو بیمار ہو جائی گی جاؤ جا کے بلا کے لاؤ با جی آپ کو کھانے کے لیے بلا رہی ہے اچھا میں آ رہی ہوں ٹھیک بانو چی با جی اتھر آؤ بیٹھا با جی یہاں میں کیسے بیٹھو تم ایک بات تو بتا کبھی کسی لڑکے کے ساتھ فون پہ بات کی ارے با جی قسم لے لیں میں نے آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی ارے شرما کیوں رہی ہو کھل کے بات کروں کبھی تو کیوں بھا جی میں نہیں کر دی کسی سے بات یہ تجھے وہ دکان والا ہے جو مجھے فون کرتا رہتا ہے جہاں سے میں سامان لے کر آتی ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرا ایک کام کرو گی کام؟ بھا جی کیا کام؟ میں تمہیں سمجھاتی ہوں مجھے کام ہے تم سے مجھے کام ہے مجھے کام ہے اگر کسی کو پتا چل گیا تو نہیں بانو کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے یہ بات ہمارے بیچ ہی رہ گی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی نہیں باجی میرے بس میں نہیں ہے مجھ میں نہیں ہے ہمت یہ سب کرنے کی کیا ہمارے یہ حال دیکھ کر تمہارے دل کو کچھ نہیں ہوتا کیا تم اس گھر کا حصہ نہیں ہو مانوپ اگر یہ سب نہیں ہوا تو جو ہمارے پاس ہے وہ بھی سب چلا جائے گا پلیز میں ایک بہن ہو کر تم سے پوچھ رہی ہوں ہماری مدد نہیں کرو گی کیا ٹھیک ہے باجی اگر آپ بولتی ہیں تو ہری یہ دونوں کی دونوں کہاں رہ گئی ہیں وہ جو بلانے گئی تھی وہ بھی وہی رہ گئی دیکھتے ہیں ہزار لگتا ہے آپ نے غلط نمبر ملا لیا ہے کیا آپ کو میں خوبصورت لگتا ہوں ہائے میری ماں کے بعد آپ پہلی خاتون ہیں جس نے یہ بات کہی ہے آوے کس کے ساتھ حزارس کے باتیں ہو رہی ہیں نہیں وہ سربس ایسی جی اس نے تو میرا فان کارڈ دیا میری بات ہی نہیں سنی اب کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا تھانکیو تم نے میرا ساتھ دیا بس ہمی کو کچھ نہیں بتانا ٹھیک ہے باجی ساری پارٹی چھوڑ کے تم ادھر آکے بیٹھے ہو انجوئے کیا سر میں تو بہت مزا کر رہا ہوں بہت زیادہ سر گوڈ گوڈ میں صرف آپ پہ جاؤں گا گوڈ 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 کر رہے ہیں سر فکیل صاحب اسے سمجھا دیں اسے کیا کرنا ہوگا آگے کری آن بانو جاو تم یہاں سے آخر تم کرنا کیا چاہتی ہے کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے مجھے بھوک نہیں لگ رہی تھی اور آپ پلیز پھر سمجھ شروع ہوئے گا عائشہ اب ہمارے حالات وہ نہیں رہے ہم اتنی بڑی بڑی لڑائیاں نہیں لڑ سکتے تم کیا سمجھتی بھوک ہڑتال کرنے سے تم مجھ سے جیت سکتی لیکن زمانے سے نہیں یہ اتنا سب کچھ ہو جانے کی پاوجود بھی ہم زندہ ہیں شاید اس لیے کہ اللہ نے ہماری عزتیں محفوظ رکھیں تھوڑی زب چھوڑ دو بھول جاؤ سب کچھ یہ کیس ویس سب سب بھول جاؤ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بن کے جی لیں گے بٹا ہمیں کیا آپ کو پاپا یاد نہیں آتے کیا آپ کو کچھ نہیں محسوس ہوتا کیا وہ منظر آپ کی آنکھوں کے آگے نہیں مندلاتا جب انہوں نے پاپا اور سمیر کو مار دیا تھا اور ہم کچھ نہیں کر ساگ رہے تھے بے بس تھے بے کھل امی میں اس بے بسی کے عالم میں اپنی پوری زندگی نہیں کسار سکتی بہتر ہوگا آپ چلی جائیں مجھے ویسے بھی سونا ہے امی امی ہاں 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 آپ سے بات کر نہیں ہے مجھے ہاں بولو کیا بات آپ نے نازی خالہ سے کچھ کہا ہے کیوں تم سے کچھ کہا کیسا کیسے اس دن آئیشہ سے بات کرتے ہوئے میں اچھا تو آئیشہ نے کان بھرین دے رہے میں بھی کہوں کہ تو اپنی ماں کے ساتھ اتنا اکھڑا اکھڑا کیوں ہے میں تیری ماں ہوں سب سمجھتی ہوں شک کر رہے تو پتہ نہیں کس کی نظر لگے میرے گھر کو اچھی خاصی میں خوشتی مجھ سے غلطی ہوگے جو میں اس گھر میں سوگ منانے چلے گئے میرے تو اپنے گھر میں ماتم شروع ہو گیا اللہ ہی سمجھو اس آئیشہ کو جس کے پیچھے تُنے اپنی زندگی خراب کرے لیے میرے ہر چیز میں آئیشہ کو بیچ میں کیوں لے آتی ہے آئیشہ کا کیا تعلق ہے سب سے جس لیچے میں تو مجھ سے بات کر رہا اس سے تو لگتا ہے کہ ماں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے تیرا نہیں کرنی ہے مجھے تجھ سے بات مر گئی ماں تہلیے امی امی آئیشہ سو رہی ہے کیا جی باجی اب بھی تک سو رہی ہے اٹھاو اسے جی میں میں اٹھاؤں گی باجی تو وہ ڈانٹیں گے جی مجھے تم بھی بہت ڈر بوک ٹھیک ہے میں اٹھاتی ہوں جا کے باجی میں ہی جا کے اٹھاتی ہوں باجی 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 اٹھے ہیں کیا ہوا باجی اس کا فون آ رہا ہے کس کا اس پروپرٹی ٹیلر کہیں اس کو شکتوں نہیں ہو گیا اٹھاو اس کا فون سپیک اپ پہ لگاؤ اس کی پروپرٹی ٹیلو آپ کا آپ سے بات کرکی مجھے حساس ہو گے مجھے اس ٹون میں آپ سے بات نہیں کرنی جائے تھی یقین جانے جتنی خوبصورت لڑکیوں کو میں جانتا ہوں ان صد میں آپ کی آواز کو فٹ کرکے دیکھیں لیکن آپ کا پتہ نہ جانتا ہے آپ کہیں تو مل لیتے ہیں آ جائیے ہیدر آباد ہیدر آباد؟ ارے میں سمجھ آپ کراچی سے ہیں کراچی آنے کی تو بہت خواہش ہے مگر کیا کروں؟ کوئی اچھا سا فلیٹ پلے تو میں آ بھی جاؤں ارے آپ بولے تو آپ کو کراچی میں گھر دلا دیں ہمارا تو کام ہی ہی ہے بہت دیکھیں آپ جیسے ایسا جھوٹا وادہ کر کے فائدہ اٹھانے والے لگتا ہے دورا مان گئیں فائدہ اٹھاؤں گا تو فائدہ دوں گا بھی تو تو انہیں نہیں آتے تمہیں کپڑے کیا میں آخری بار تمہیں کہہ رہی ہوں اگر تمہیں سفید کپڑوں پر پھر کوئی دار لگنے دیا تو وہ تمہیں نوکری سے نکال دوں گی تمہا خراب کر کے رکھتی ہے روز اور سمجھاتی ہوں روز اور سمارے یہی کام ہے جاؤ آپ امین 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 میری بات سنیں آمین میں آپ میں آپ کو ایسے پریشان نہیں دیکھ سکتے چو کوئی اپنی ماں پہ بھی شک کرتا تم جانتے ہو نا اگر میں ان سے کوئی بات کرتی بھی ہوں تو تمہاری بھلائی کے لئے اپنے نی روائیوں سے تم نائلہ کا بھی دل دکھاتا ہوں چانتے ہو نا جو لڑکی سب کچھ نچاور کرے اس کا دل کبھی نہیں دکھانا چاہیے اس کا دل کبھی نہیں دکھانا چاہیے وہ کبھی پیچھے بڑھ کے نہیں دکھے جی تمہیں پھر تم کس کس کے دکھ میں جی ہوگے تمہاری شادی ہونے والی اسے خوش رکھو بولو مانو گے نا میری بات پھری میں تمہیں معاف کروں گی